مرحباً رحیم میرے پیارے احمدی بائیو بہنو بزرگو بات چل رہی ہے خلافت اور گدی نشینی کی میں نے اس کے لیے تاریخ احمدیہ جلد انیس سے کچھ اکتباسات دیئے ہیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں پڑھے ہیں میں آج ایک اور اکتباس جو کہ صفحہ ایک سو پینتالیس سے لیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس میں لکھا ہے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے زمانے میں بڑی قربانی کی ہے لیکن آپ کی وفات پر ابھی صرف چالیس سال ہی ہوئے کہ جماعت میں سے بعض داماڈول ہونے لگے ہیں اور پیغمیوں سے چند روپے لے کر ایمان کو بیشنے لگے ہیں حالانکہ ان میں سے بعض پر سلسلہ نے ہزار ہار روپے خرچ کیے ہیں میں پچھلے حصابات نکلوا رہا ہوں اور میں نے دفتر والوں سے کہا ہے کہ وہ بتائیں کہ صدر انجمن احمدیہ نے حضرت مسیح مولد علیہ السلام کے خاندان کی کتنی خدمت کی ہے حضرت مسیح مولد علیہ السلام کے فاتھ ہوئے اٹھالیس سال ہو چکے ہیں اور حضرت خلیفت المسیح کی وفات پر بیالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے وہیہ حضرت مسیح مولد علیہ السلام کا فاصلہ زیادہ ہے اور پھر آپ کی اولاد بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود میں نے حسابات نکلوائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ نے حضرت خلیفت المسیح اول کے خاندان کی نسبت حضرت مسیح مولد علیہ السلام کے خاندان پر کم خرچ کیا ہے لیکن پھر بھی حضرت خلیفت المسیح اول کی اولاد میں یہ لالش پیدا ہوئی کہ خلافت کو سنبھالو یہ ہمارے باپ کا حق تھا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا چنانچہ سندھ سے ایک آدمی نے مجھے لکھا کہ میاں عبد المنان کے بھانجے موضوع محمد اسماعیل صاحب غزنوی کا ایک پروردہ شخص بشیر احمد آیا تھا اور اس نے کہا کہ خلافت تو حضرت خلیفت المسیح اول کا معال تھا اور ان کی وفاعت کے بعد ان کی اولاد کو ملنا چاہیے تھا لیکن حضرت خلیفت مسیح معاود علیہ السلام کی اولاد نے اسے غصب کر لیا اور اب ہم سب نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ اس حق کو دوبارہ حاصل کریں پھر میں نے میاں عبدالسلام کی بیوی پہلی بیوی کے ستیلے بھائی کو ایک خط پڑھا جس میں اس نے اپنے ستیلے ماموں کو لکھا کہ مجھے افسوس ہے کہ مشرقی بنگال کی جماعت نے ایک ریزولیشن پاس کر کے اس فتنہ سے نفرت کا اظہار کیا ہے ہمیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہمارے لیے تو موقع تھا کہ ہم کوشش کر کے اپنے خاندان کی وجہات کو دوبارہ قائم کرتے یہ بیسی نامہ کول عرکت ہے جیسی حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی وفات پر لاہور کے بعض مخالفین نے کی تھی انہوں نے آپ کے نقلی جنازے نکالے اور آپ کی وفات پر خوشی کے شادی آنے بجائے وہ تو دشمن تھے لیکن یہ لوگ احمدی کھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور اپنے خاندان کی وجہات کو قائم کرنا چاہیے تھا حالانکہ حضرت خطیق علیفہ اول کو جو عزت اور درجہ ملا ہے وہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے تفیل ملا ہے اب جو چیز آپ کو حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے تفیل ملی تھی وہ ان لوگوں کے نزدیک ان کے خاندان کی جائدات بند گئی یہ حوالہ دیا گیا ہے روزنامہ الفضل ربوہ اکیس مارچ انیس سو ستاون صفحہ پانچ اور چار اجتماع مجلس انساراللہ مرکزیاں اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ اپنی ساری زندگی آپ کے لائے پیغام کے خدمت میں لگا دیں اور کوشش کریں کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد پھر اس کی اولاد پھر اس کی اولاد بلکہ آپ کی آئندہ ہزاروں سال کی نسلیں اس کی خدمت میں لگی رہیں اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی خلافت کو قائم رکھیں مجھ پر یہ بوتان لگایا گیا ہے کہ گویا میں اپنے بعد کسی اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے اگر میرا کوئی بیٹا ایسا خیال بھی دل میں لائے گا تو وہ اسی وقت احمدیت سے نکل جائے گا بلکہ میں جماعت سے کہتا ہوں کہ وہ دعائیں کریں اور خدا تعالیٰ میری اولاد کو اس قسم کے گسپسوں سے پاک رکھیں ایسا نہ ہو کہ اس پروپیگنڈا کی وجہ سے میرے کسی کمزور بچے کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو جائے حضرت خلیفت المسیح اول تو حضرت مسیح مععود ریسلات تو السلام کے غلام تھے میں سمجھتا ہوں کہ خود حضرت مسیح مععود ریسلات جو آقا تھے اگر ان کی اولاد میں کسی وقت کے خیال پیدا ہو کہ وہ خلافت کو حاصل کرے گی تو وہ بھی تباہ ہو جائے گی کیونکہ یہ چیز خدا تعالیٰ نے اپنے قبضہ میں رکھی ہوئی ہے اور جو خدا تعالیٰ کے مال کو اپنے قبضہ میں لینا چاہتا ہے وہ چاہے کسی نبی کی اولاد ہو یا کسی خلیفہ کی وہ تباہ ہو برباد ہو جائے گا کیونکہ خدا تعالیٰ کے گھر میں چوری نہیں ہو سکتی چوری اتنا لوگوں کے گھر میں ہوتی ہے اور قرآن کریم کہتا ہے وَعَدَ اللَّذِينَا آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْزِكَ مَسْتَخْلِفَلَّذِينَا مِنْ قَبْلِهِمْ سورہ نور آیت چکن کہ مومنوں سے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں اسی طرح خلیفے بنائے گا جس طرح اس نے پہلے اس سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا وہ یا خلافت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور اس نے خود دینی ہے جو اسے لینا چاہے یا اسے لینا چاہتا ہے چاہے وہ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو یا حضرت خلیفت المسیح اول کا وہ یقینا سزا پائے گا بس یہ مت سمجھو کہ یہ فتنا جماعت کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن پھر بھی تمہارا یہ فرض ہے تم اس کا مقابلہ کرو اور سلسلہ احمدیہ کو اس سے بچاؤ میں نے یہ اقتباس ساتھ پیش کیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو گدی آپ کے سامنے ہے جو بنی ہوئی ہے یہ حریفہ ثانی نے بڑی چلاکی بڑی ایاری سے بنائی تھی یعنی ساری عمر یہی کہتے رہ گئے کہ میں نہیں چاہتا میرا یہ عقیتہ نہیں ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے لیکن بننا تو آپ کے بیٹے ہی نہیں تھا انہوں نے تو اپنے بھائی کو مرزا بشیر احمد کو بھی خلیفہ نہیں بننے دیا تو یہ مراس یہ مراست خلیفہ ثانی نے جنہوں نے 1914 میں مسلم عہود انہیں کا دعویٰ دوسرے لوگوں سے کروایا پھر بعد میں 1944 میں خود ایک خواب کی بنا پر کر دیا میں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی پھر آئندہ بات کروں گا اب میں اس ویڈیو کے ذریعے ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قدی مرزا غلام احمد کی ہے یہ سجادہ نشینی مرزا غلام احمد کی ہے وہ آئیں اسی ویڈیو پر اپنے دلائل پیش کریں اگر ان کے دلائل قوی ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے دلائل کو مان لیا جائے گا اگر وہ کوئی دلائل نہ پیش کریں تو اس سے ثابت ہوا ہوگا کہ وہ حضرت مسیح محود علیہ السلام پر ایک افترہ بازی کر رہے ہیں ایک الزام لگا رہے ہیں یہ قدی نشینی تو ہے لیکن یہ مرزا غلام احمد نے نہیں بنائی یہ عقیم نور الدین نے نہیں بنائی یہ قدی بنانے والا مرزا محمود احمد جو کہ مرزا غلام احمد